مزید بارہ آج کاریالوجسٹ اس عمر سے متفق ہے اور دنیا گی دیسی گی اور مکھنوں کے تصورات سے ہٹتی ہٹتی اس تصور کی طرف آتی جا رہی ہے اور برے صغیر پاک کوہند کے ہمارے جیسے لوگوں کو چھوڑ کر ویسٹرن ورلڈ میں تو گی بناسپتی ہے دیسی کا تصور سیرے سے ختم ہو چکا ہے پوری دنیا میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گی اصلی ہو یا بناسپتی جو چیز جمنے والی ہے جو باہر جمتی ہے وہ اندر آپ کی شریانوں اور آٹریز میں بھی جا کر جمتی ہے اس سے کولیسٹرول کا ریول بڑھ جاتا ہے لہٰذا وہ تیل پر آ گئے چودہ سو برس بعد آج کی جدید طبی تحقیق جمنے والی مرخن چیزوں کو گی کو بناسپتی چیزوں کو چھوڑ کر تیل کی طرف لوٹ آئی جبکہ آئی سے کئی سال پہلے ہمارے احباب وہ تیل کے تصور سے بھی حراسات تھے اور بھاگتے تھے لیکن آج کی جدید طبی تحقیق نے تیل کو بھروب کر دیا لیکن اس تحقیق کرنے والوں کو کاش آقائدو جہاں کی تحقیقات پر اور ارشادات پر بھی نظر کرنے کا موقع ملے حضور نے چودہ سو برس پہلے قرآن کی زباں میں اعلان کیا وَتِّینِ وَزْزَيْتُونَ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون زیتون کے پھل کی زیتون کے تیل کی قسم کھائی اور پریسکرائب کیا حضور علیہ السلام نے زیتون کا تیل یہ وہ شئے ہے جو کبھی نہیں جمتی نہ باہر نہ اندر تو جس نتیجے پر آپ ایک ڈیویلپمنٹل پروسس میں سے گزر گزر کر آج پہنچتے پھرتے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ نے علم کے جس ڈیویلپمنٹل پروسس سے گزارا ہے وہ ہمارے پروسس سے کرورہ درجہ بلند ہے وہ پہلے بیان فرما چکے اور میرے نزدیک طبی تحقیق ایک مسلم فیزیشن اور ایک مسلم جو ماہر ہے میڈیسن کا اس کی تحقیق کا روح ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس پر اسے سب سے پہلے ایمان کتاب و سنت کے حکام پر لائے اور وہ حق جانے کے جو اللہ اور اللہ کی رسول نے فرما دیا آج کی طب اگر اس کو اپروف کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ تو ٹھوکریں کھا سکتی ہے لیکن وہ وقت آئے گا کہ قرآن و سنت کی حکم کو طب تسلیم کر کے اپروف کرنے پر مجبور ہو جائے گی سو اے مسلم فیزیشن آپ کی تحقیق کا بطور مسلمان ڈاکٹر کے یہ رخ ہونا چاہیے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں درج ہے ان کو ایک سبجیکٹ آف ریسرچ کے طور پر سامنے رکھیں انسٹیچوٹس میں کام کریں ان کے انیلیسز کریں ان کے حوال کو مختلف اپلیکیشن میں ایکسپریمنٹل پروسیس میں ڈالیں اور الٹیمیٹری اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہی حق ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور میں اسی زیتون کے باب میں ایک اور اس سے بھی اہم تر بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ زیتون کا تیل یہ دیگر جو تیل ہیں یہ ہارٹ ٹربل کا جو پیشنٹ ہے ہارٹ کا اس کے لیے مفید چیز ہے اس تیل سے بلکہ کولیسٹرول لیول خود بھی کم ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ منجمد نہیں کرتا خون کو بلکہ مزید کم کرتا ہے آج کا تیل اور زیتون کی یہ تحقیق ثابت ہو چکی کہ اگر دل کی مرض ہو اگر آپ کو انجائنہ ہے ہارٹ ٹربل ہے بلڈ پریشر ہے امراض سینہ ہیں تو اس کے لیے چیز مفید ہے لیکن حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے ترمزی اور مشکات کھول کر دیکھئے چودہ سو برس پہلے حضور نے فرمایا کہ سینے کی درد کی مرض ہو تو زیتون کا تیلیا کرو سینے کی درد کی امراض کے لیے زیتون کو پریسکرائب کیا جس نتیجے پر ہم آج پہنچے ہارٹ ٹربل کے دوران سینے کی درد کے لیے یہ سینے کی درد کا اشارہ ہارٹ ٹربل ہی کی طرف جس نتیجے پر ہم آج پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے بیان فرما چکے اب حرام اشیاء کی طریقہ یہ تو حلال کا ذکر دو بات چیزوں کو حرام قرار تھی قرآن مجید نے فرمایا مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے اللہ عزل قیاس مختلف چیزوں کے نام گنوائے بطور نمونہ چند ایک کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے حرام چیزوں کی رسٹ میں مردار کا نام لیا قرآن مجید نے مردار کسے کہتے ہیں وہ جانور بکرا دنبا لیلا وہ جانور جو ادروائز حلال ہو لیکن شری طریقے پر زبا نہ کیا گیا ہو اپنی طبی موت مر جائے تو اس کو مردار کہتے ہیں اب اسے کیوں مردار کہا زبا کہو کہ میں اس لیے دیا کہ جب شہرک کاتی جاتی ہے خاص طریقے شرع کے مطابق تو اس سے جو رگیں کٹتی ہیں میکسیمم خون جو ہے وہ جسم کے اندر سے نکل جاتا ہے اور وہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ممکن حد تک خون سے پاک کر چکا ہوتا ہے اور مردار کو اس لیے حرام کیا کہ اس سے خون نہیں نکلتا اور خون جب اندر رہ جائے اور گوشت کا حصہ بن جائے تو وہ خون جب گوشت کے ساتھ آپ کے اندر جاتا ہے تو وہ متعدد امراض اور جراسیم کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے وہ خون جب اندر جاتا ہے انتڑیوں میں تو انسانی انتڑیوں کے اندر کچھ جراسیم آلڑی موجود ہوتے ہیں وہ جراسیم اس کھائے ہوئے خون پر جب کام کرتے ہیں تو اس خون پر کام کر کے زہریلی گیس پیدا کرتے ہیں جس کو امونیا کا نام دیا جاتا ہے امونیا پیدا ہوتی وہ جذب ہو کر جگر کو نقصان پہنچاتی اور متعدد امراض جگر پیدا ہوتی امراض میدہ پیدا ہوتی ان تمام موزی امراض سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ اللہ اللہ کے رسول نے سجست کیا کہ حلال جانور کو کھاؤ تو اس طریقے پر زبا کر کے کھاؤ کہ سارا کا سارا خون ممکن حد تک نکل جائے اور خون کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکو اس کے بعد خنزیر کو منع فرمایا اللہم الخنزیر کو کہ یہ حرام ہے آج بے شک ویسٹرن ورلڈ میں یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے علماء سے اور جانے والوں سے کہ اللہ نے اور آپ کے قرآن نے خنزیر کو حرام کیوں کیا اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ وہ خود خنزیر کے خون کے طبی نقصانات سے آگا نہیں ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جس شیئر کو اسلام نے حرام کر دیا وہ ممکن ہی نہیں کہ طبی اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہو اس کے نقصانات فوائد سے یقینا زیادہ ہو فوائد ہو سکتے ہیں منافع بھی ہو سکتے ہیں نقصان بھی ہو سکتے ہیں لیکن اسم ہما اکبر و من نفع اہما اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بڑھ کر ہوتے ہیں اس لیے حرام ڈکلئر کر دیا جاتا ہے خنزیر کو حرام ڈکلئر کر دیا شریعت اور قرآن مجید نے اس کی طبی آج کی تحقیق جو جدید طبی تحقیق کی صورت میں سامنے آئی اور جس نے قرآن مجید اس حرمت کی توسیق کو تصدیق کر دی وہ یہ ہے کہ اس خنزیر کے گوشت میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹینیا سولیم یہ کیڑا مرگی کا باعث بنتا ہے مرگی کے دوروں کا باعث بنتا ہے اور ایک اور کیڑا خنزیر کے گوشت میں ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹریچی نیلا سپیری سپائی ریلس یہ کیڑا بھی انتریوں میں اندر موجود ہوتا ہے اور ازلات اور دماغ کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور ازلات کو شدید درد پیدا ہوتی ہے اور اس سے مرگی کے دورے بھی جنب لیتے ہیں یہ خنزیر کے گوشت کی اثرات ہیں پھر خنزیر کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے امراض قلب بھی کسرت کے ساتھ اس میں ہوتی ہیں مٹاپا بھی اس سے پیدا ہوتا ہے اور آج مغرب کے محققین اور ریسرچ کالرز خود اس خنزیر کے گوشت سے نالا ہوتے جا رہے ہیں ریٹ آف ہارل اٹیکس کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس سے سرطان پیدا ہوتا ہے کینسر اور اس پر مزید اس وقت مغرب میں تحقیق ہو رہی ہے جو آف اینڈ آن مغرب سے ٹائمز اور دیگر آنے والے رسالوں میں کبھی کبار اس کا ذکر مل جاتا ہے امریکہ کے کلوریڈو کے زری کالج کے پروفیسر ہیں بیکٹیریولوجسٹ ہیں ان کی تحقیق اس امر کو پہنچ چکی ہے کہ شہد جیسا جراسیم کچھ شاید یہ چیز کوئی ہوگی یہ جراسیم کچھ ہے شہد بہت بڑا اور حضور علیہ السلام نے اسے شفاہ قرار دے کر اس کی تحسین فرمائے حاضرین محترم یہ شہد جس کو انہوں نے شفاہ اور جراسیم کچھ دوائی قرار دیا اس کے بارے میں ایک اور ڈاکٹر ہیں اے پی سٹرٹی وینٹ یہ بیان کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد کہ شہد کے اندر ہائیگروسکوپک پاور بہت زیادہ ہوتی وہ جو پانی کھینچ لیتا ہے جذب کرتا ہے ہائیگروسکوپک پاور اس کی زیادہ ہوتی اس لیے اندرونی امراض اور بیرونی امراض کے لیے بھی شہد مفید ہے اور علاج کا باعث ہے زخموں اور پھوڑوں کے پانی کو کھینچ کر زخموں کو صاف اور دھو دیتا ہے جسم کو تیزابی مادوں سے پاک کرتا ہے اور یہ شہد پشاب آور بھی ہے بدحضمی کا بھی راج ہے الغرض طب جدید کی ان ساری تحقیقات کو جب سامنے رکھے اور ایک نظر اللہ اور اللہ کے رسول کے اتشاد پر ہو کے فی ہے شفاہ تو پھر یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول سے بڑھ کر حق کائنات میں کہیں موجود نہیں ہے